لڑکے اکثر یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ شادی کیسی لڑکی سے کرنی چاہیے بیوہ ایک مہتپون چیز ہے اور اس میں جلدباجی کرنا کتے ہی ٹھیک نہیں ہوتا آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ شادی کے لیے لڑکیاں کیسی ہونی چاہیے تاکہ بعد میں کسی طرح کا پشتاوہ نہ ہو دیکھئے سکول کاللیج والا پیار الگ ہوتا ہے وہ پیار کم اور اٹریکشن زیادہ ہوتا ہے اس سمیں ہم حقیقت میں اتنے سمجھدار نہیں ہوتے جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں اس لئے اس سمیں ہر بڑاٹ میں کوئی فیصلہ لینا آپ کو جیون بھر کے لیے مسئبت میں ڈال سکتا ہے کیونکہ شادی کا فیصلہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہوتا اس پر ہمارا پورا جیون نربھر کرتا ہے آپ کے دوارہ لیا گیا ایک غلط نرنے آپ کی زندگی کو نرک کے سوان بنا سکتا ہے آپ گھڑ گھڑ کر جینے کو مجبور ہو سکتے ہیں اس لئے کیسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے آپ کو گیاد ہونا ضروری ہے کئی بار ہم بس کسی لڑکی کی سندرتہ کو دیکھ کر ہی اس کے ساتھ ویوا کرنے کا فیصلہ لے لیتے ہیں اس کا رنگ روپ دیکھ کر ہم اتنے محیط ہو جاتے ہیں کہ کچھ اور زیادہ سوچ ہی نہیں پاتے یہی گلتی زیادہ در لوگ کرتے ہیں مانا کہ ہر لڑکا چاہتا ہے کہ اس کی شادی ایک خوبصورت لڑکی سے ہو پر شادی کے لیے صرف یہی ایک سندرتہ کا گن ہونا ضروری نہیں ہوتا ہم نے کئی ایسی شادی شدہ خوبصورت مہینائے دیکھی ہیں جو خوبصورت تو ہیں پر ان میں اب گنوں کی بھرمار ہے انہوں نے شادی ہوتے ہی لڑکے اور لڑکے کے پریوار والوں کا جینہ حرام کر دیا اپنی اناپ سناپ حرکتوں کے غارن پریوار کی عزت پر بھٹا لگوا دیا جو نہ کسی کا پیانہ مانتی ہے اور دوسروں کی عزت کرنا تو جیسے انہیں آتا ہی نہیں بیوہ کے لیے سب سے یوگی اور اتطم لڑکی وہی ہے جس میں وہ ہر پرکار کا گن موجود ہو جو اگلے گھر کو سورگ بنا دے اور سب کو خوش رکھے جس کے آنے کے بعد گھر کی عزت میں چارچارن لگ جائیں تو چلیے زیادہ بات نہ کرتے ہوئے جانتے ہیں کہ بیوہ کے لیے کس رائیب کی لڑکی سب سے اچھی رہتی ہے نمبر ایک گھرے لو کام کاج کرنے والی بیوہ کے بعد سب سے بڑی دکت تب ہوتی ہے جب کسی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھ جس جس کی شادی ہوئی ہے اسے گھرے لو کاریوں کی جانکاری ہی نہیں ہے نہ اسے اچھے سے کھانا بنانا آتا ہے اور نہ ہی دوسرے انے صاف صفائی کے کاریے صحیح سے کر پاتی ہے ایسے میں بیچارہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار کیا فیدہ ہوا ایسی شادی کرنے کا جس میں سارا گھر کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے یا پھر اتنا سمجھا لینے کے بعد بھی اس کی پتنی ہر کام میں کوئی نہ کوئی کمی چھوڑ ہی دیتی ہے نمبر دو چھوٹے بڑو سب کی عزت کرنے والی اگر آپ اس فکر میں ہیں کہ شادی کے لیے لڑکی کیسی ہونی چاہیے تو سب سے پہلے اس کے ویابہار کا پتہ لگائیں اس لڑکی کے بات کرنے کا طریقہ اور اس کا بہیویر پتہ لگانے کی کوشش کریں اصل میں جو لڑکی شادی سے پہلے اپنے گھر میں کسی بھی چھوٹے بڑو کی عزت نہیں کرتی وہ بعد میں سجرال میں بھی نہیں کرے گی یہ بات تہہے اس لیے پہلے سے ہی آس پڑوس والوں سے اس بات کی جانکاری لے لینے چاہیے کہ کہیں وہ لڑکی بتتمیز تو نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ آپ کے اور آپ کے پریوار کے لیے اچھا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے شادی کی کچھ مہینوں تک وہ آپ کے ساتھ اچھا بیوار کرے پر آپ نے وہ کاوت تو سنی ہی ہوگی چور چوری چھوڑ سکتا ہے سینہ زوری نہیں کبھی نہ کبھی وہ اپنی اوقات پر آ ہی جائے گی نمبر تین بچت کرنے کا گن ہو کسی کا گھر بسے گا یا اجڑے گا یہ نرپر کرتا ہے اس گھر کی بہو پر وہ کہتے ہیں نا کی اگر پتنی سمجھدار ہو اور بچت کرنے والی ہو تو کم آمدنی کے باوجود بھی وہ اپنا پریبار صحیح سے پال لیتی ہے اور اپنا گھر بسا لیتی ہے وہیں اگر پتنی میں ہی بچت کرنے کا گھنڈ نہیں ہے تو آپ کا بھویشے سنکٹ میں ہو سکتا ہے کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا تھا کہ لڑکے بچت کو لے کر اتنا زیادہ کیرفل نہیں ہوتے وہ لوگ اپنے مہینے کی تمخوا پتنی کو دیتے ہیں اس کے بعد گھر کے خرچے کو مینج کرنا اور اس میں سے کچھ بچانا پتنی کا ہی کام ہوتا ہے اس لیے سوچیں اگر باڑ ہی کھیت کو پھانے لگ جائے تو اس لیے پتنی کو بچت کرنے والی ہونا چاہیے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز پر پیسہ کھرچنا چاہیے اور کس پر نہیں شادی کے لیے سب سے اچھی لڑکی کا چناؤ کرتے وقت اس چیز پر دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم آئے دن ایسے زماشار سنتے رہتے ہیں جس میں لڑکی کے اہم کے چلتے پریوان میں بڑے بڑے جھگڑوں کی نوبت آ جاتی ہے یہ سچ ہے کہ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے ہی بہت زیادہ گمنڈی ہوتی ہیں اور شادی کے بعد بھی اپنا یہ ابگن چھوڑ نہیں پاتی جس کے قارن پتی اور پتنی میں بار بار ٹکراؤ کی استثیتی بندے لگتی ہے اور شادی ٹوٹنے کی کگار پر پہنچ جاتی ہے نمبر پانچ لڑکی کے خاندان کا پتہ کریں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے جوش جوش میں لڑکی کی سندرتہ کو دیکھ کر ہی شادی کے لئے ترنت ہاں کر دیتے ہیں ان کا یہ فیصلہ بعد میں ان کے لئے جنگ کا جنجال بن جاتا ہے اس لئے ویوہا کے فیصلے کو لے کر سابدھانی اتینت ضروری ہے سب سے پہلے لڑکی کے بارے میں تھوڑا جان لیں اور اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دیں کہ لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں ایسے پریوار کی لڑکیاں کچھ ایسے پرورش میں پلی بڑی ہوتی ہیں کہ آگے چل کر آپ کے پریوار کا جینا حرام کر سکتی ہیں اس لئے شادی کے لئے ہاں کرنے سے پہلے آس پڑوسیوں سے ان کے خاندان کے بارے میں اوشے پتہ کریں کیونکہ لڑکی میں خاندانی آپ گن بھی ہو سکتے ہیں نمبر چھے ایسی لڑکی چنیں جو آپ کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو دباؤ والے رشتے میں جو مزہ نہیں ہے جو رہزہ مندی میں ہوتا ہے کئی بار لڑکیاں اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر لڑکا پسند نہ ہوتے ہوئے بھی ہاں کر دیتی ہیں اب شادی تو ہو جاتی ہے پر لڑکی اچھے سے پتی کو سویکار نہیں کر پاتی ایسا رشتہ آپ کو پوری عمر نقصان پچھاتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دن بعد ہی ٹوٹ جائے تو اگر آپ چنتیت رہتے ہیں کہ شادی کس طرح کی لڑکی سے کرنی چاہیے تو اس بات کا اوشے دھیان لکھیں کسی بھی طرح سے شروعات میں ہی بتا کرنے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی لڑکی آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے لڑکی سے پوچھیں کہ کیا وہ آپ کے ساتھ خوش رہے گی یہ سب کنفرم کرنے کے لیے بعد میں ہی آپ شادی کے لیے ہاں کہیں کیونکہ شادی ہمیشہ اس سے کرنی چاہیے جو آپ سے پیار کریں اور جس کا چال چلن خراب ہو گیا وہ کبھی دوبارہ نہیں صدر سکتی اس لیے شادی کرنے سے پہلے لڑکی کے چال چلن اور چریت کے بارے میں جاننا آوشک ہے شادی اسی لڑکی سے کریں جو آج تک اپنے گھر پر مریادہ میں رہتی آئی ہو اور جس کے بارے میں اس کے آج پروس والے کچھ برا نہ بولیں کیونکہ ایسی ہی لڑکی آپ کے پریوار کی عزت کو سنبھال پائی گی جس لڑکی کو خود ہی نہیں پتا کی عزت کیا ہوتی ہے وہ تو بس آپ کی بھی بدنامی ہی کروا سکتی ہے نمبر آٹھ سنگرش کرنے کا گن ہو برا مت ماننا لیکن آج کل جتنی بھی نئی بھویں آ رہی ہیں ان میں سے زہادر میں سینشیلتہ اور سنگرش کرنے کا گن ہے ہی نہیں یہ ہم اپنے ہی آج پروس میں سنتے رہتے ہیں ہر جگہ سننے کو ملتا ہے یہ لڑکیاں بس پیسوں کے پیشے بھاگتی ہیں یقین مانی یہ بات جھوٹ نہیں ہے بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو جب تک آپ کے ساتھ رہنا پسند کریں گی جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کا تھوڑا سا برا سمیں آیا نہیں یا تو وہ آپ کو چھوڑ کر جانے کے دمکی دیں گی یا پھر آپ کو اناب سناب سنانا شروع کر دیں گی ایسی لڑکیاں کبھی بھی گھر نہیں بسا سکتی اس لیے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ شادی کیسی لڑکی سے کرنے چاہیے تو آپ کے لیے ایک ایسی لڑکی چنیں جس میں سنگرش کرنے کا گون ہو اور جو بری سے بری استیتی میں بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو میں دیکھئے جانکاریاں آپ کو پسند آئے گی اور اس ویڈیو سے آپ کچھ سیکھ پائیں گے اور اپنے لیے ایک اچھی لڑکی دھونڈ پائیں گے ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس لائک کر دیں اور چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیں تینکیو